سب سے بڑی سچائی قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کو ایک دھوکہ قرار دیا گیا ہے وظاہر قرآن مجید کا یہ بیان ایک مبالغہ لگتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تحریر کے الفاظ سے نظر ہٹا کر اپنی ذات اور اپنے محول کا جائزہ لیجئے آپ کو کہیں کوئی دھوکہ نظر نہیں آئے گا آپ کا جسم در و دیوار اور آپ کے اردگرد کی ہر چیز ایک ناقابل تردید سچائی کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ایک حقیقت ہے سچی اور ناقابل تردید حقیقت تاہم سچائی یہ ہے کہ دنیا کی یہ ناقابل تردید حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ تمام تر اصلیت کے باوجود یہ حقیقت ایک مکمل فریب ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آپ اس وقت دن یا رات کے جس پہر میں بھی ہیں ذرا اس کی صبح کا تصور کیجئے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ صبح اور جو کچھ آپ نے صبح میں کیا اب صرف ایک احساس کی شکل میں آپ کے ذہن میں ہے اس کے علاوہ یہ صبح کہیں اور موجود نہیں اگلے دو چار دن میں آپ کے دل و دماغ سے یہ احساس بھی مٹ جائے گا ہم اس مٹ جانے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر لمحے اور ہر پہر میں ہم موجودہ لمحے اور پہر کی سچائی یاد رکھتے ہیں ماضی کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے اور اگر سوچتے ہیں تو اس پہلو سے نہیں لیکن ہماری زندگی کی ہر صبح ہر پہر اور ہر لمحے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک فرے بے کامل ہے ہماری ہر سچائی صرف اسی لمحے کی سچائی ہوتی ہے اگلے لمحے یہ سچائی ختم ہو جاتی ہے ذرا ایک لمحے رک کر غور کیجئے تھوڑی دیر قبل جس وقت آپ نے اس تحریر سے نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا وہ وقت اور وہ لمحات بھی اب تحلیل ہو چکے ہیں یہ تو ماضی کا معاملہ ہے کہ ہر موجودہ لمحہ اگلے سیکنڈ فنا کی آغوش میں جا گرتا اور کچھ عرصے بعد فراموشی کی موت مر جاتا ہے اس کے بعد تو بس ماہ و سال کی گنتی ہی باقی رہتی ہے جس میں آپ اپنی عمر کا حساب لگاتے رہتے ہیں رہا مستقبل تو وہ کس نے دیکھا ہے اور جب کبھی اس مستقبل کو دیکھا جائے گا تو بس ایک لمحے میں ماضی کا فرید اسے بھی نگل چکا ہوگا یہی دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے غالب نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے زندگی لمحوں کا ایک ایسا تسلسل ہے جس میں زندگی زندگی نہیں بس ایک احساس زندگی ہے یہی قرآن کے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لمحوں کے اس تسلسل میں سفر کرتے ہوئے ہم ایک روز فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اس روز حقیقی زندگی شروع ہوگی اس روز لمحوں کا دریا وقت کے عبدی سمندر میں جا گرے گا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ اور کوئی اختتام نہیں اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں سے دریافت کریں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو وہ کہیں گے بس ایک صبح یا ایک شام قرآن کا مقصد نزول ہمیں زندگی کی اس سب سے بڑی سچائی سے آگہ کرنا ہے وہ بتاتا ہے کہ وقت کے اس بہاؤ میں ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کسی عمل کی تخلیق ہے یہ عمل اگر دنیا اور متعلقات دنیا یعنی بیوی، اولاد، مال، سواریوں، مکانوں اور کاروبار کے لیے کیا گیا تو وہ عمل بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا کیونکہ جب دنیا دھوکہ ہے تو اس کے لیے کیا گیا عمل کیسے حقیقت بن سکتا ہے سچا اور باقی رہنے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ عمل سولے ہے بقائے دوام کا راز خدا کی بندگی میں ہے عطاعت میں ہے خدمت خلق میں ہے دنیا دھوکہ ہے آخرت حقیقت ہے دنیا کیلئے کیا ہوا عمل فانی ہے آخرت کیلئے کیا گیا عمل عبدی ہے یہی سب سے بڑی حقیقت اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے تین نسلوں میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ارشاد فرمایا کہ آج روح زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا بخاری رقم چھ سو ایک اس بات سے سامعین میں سے بعض کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور قیامت کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں لیکن درحقیقت یہ زندگی کا عارضی پن واضح کرنے کا ایک بڑا موثر طریقہ تھا انسانوں کی عوصت عمر عام طور پر ساٹھ ستر برس ہوتی ہے جبکہ انفرادی طور پر سو برس سے زیادہ بالعموم کوئی شخص نہیں جی پاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ سن انیس سو چودہ میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ آج دو ہزار چودہ میں موجود نہیں اور جو آج ہیں ان میں سے کوئی اکیس سو چودہ میں نہیں ہوں گے زندگی کی ناپائداری کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ سو برس میں انسان ہی نہیں مرتا تیسری نسل میں اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے ایک شخص جب عوصت عمر میں مرتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے پروان چڑھتا دیکھتا ہے اس کی اولاد کی اس سے بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے اس کے مرنے پر اولاد کو بہت دکھ اور غم ہوتا ہے لیکن چند برسوں میں یہ اولاد اس کا بنایا ہوا گھر چھوڑ چکی ہوتی ہے اس کی یادیں مدھم ہو جاتی ہیں اور اس کی برسی فراموش کر دی جاتی ہے جب پوتے اور نواسے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بزرگوں کے بس دھندلے سے نقوش ہوتے ہیں یہ نقوش بس اسی وقت تازہ ہوتے ہیں جب کسی کو دفنانے قبرستان جانا ہوتا ہے اور باپ بیٹے کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے دادا کی قبر ہے مگر پوتے کی اولاد تک قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے اور یوں تیسری نسل میں انسان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو اس دنیا کے لیے جیتا ہے جہاں سو سال میں وہ خود اور تین نسلوں میں اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں جب قوم نوح کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو انہیں کشتی بناتا دیکھ کر ان کا مزاک اڑاتے جن لوگوں نے ان کی رسالت کی تقضیب کی ان کی دعوت کا مزاک اڑایا ان آخرت فراموش اور ظاہر بین کفار کے لیے یہ بات ایک لطیفے سے کم نہ تھی کہ خوشکی میں رہتے ہوئے کشتی تیار کی جائے تاہم وقت میں جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا حکمِ الٰہی ہوا طوفان اٹھا اور خوشکی نایاب ہو گئی مزاک اڑانے والے ان لہروں کا نشانہ بن گئے جو پہاڑوں جتنی بلند تھیں قرآن مجید کے مطابق اسی طرح اصحابِ رسول کا مزاک اڑایا گیا تھا مگر قیامت کے دن یہ مزاک اڑانے والے اہلِ ایمان کے مزاک کا نشانہ بن جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ سے لے کر آج کے زمانے تک خدا پرستانہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ بندہِ مومن کا مزاک اڑائیں بندہِ مومن کی زندگی کا مقصد قیامت کے طوفان سے بچنے کیلئے ایمان کی کشتی بنانا ہوتا ہے وہ اس مقصد کیلئے اپنا وقت لگاتا پیسہ خرچ کرتا اور صلاحیت کھپاتا ہے مگر مادہ پرست لوگ اس عمل کو بےوقوفی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نقط دنیا کا فائدہ چھوڑ کر آخرت کے اند دیکھے فائدے کو ترجیح دینے کا عمل ہے یہ بظاہر خوشکی میں کھڑے ہو کر کشتی بنانے کا عمل ہے مگر قرآنِ قریم کا فیصلہ یہ ہے کہ آج جن لوگوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے صرف کل وہی لوگ تباہی سے بچائے جائیں گے رہے مزاک اڑانے والے تو ان قریب اہلِ ایمان ان کی بےوقوفی پر ہنس رہے ہوں گے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ان لوگوں نے آنے والے وقت کی کچھ تیاری نہ کی وہ آرزی دنیا کے پیچھے لگے رہے مگر عبدی دنیا کا کچھ سامان نہ کیا یہی اصل بےوقوفی ہے مگر خود بےوقوفوں کو یہ بات معلوم نہیں داستانِ غم آج کے دور میں جس سے ملیے وہ اپنے دکھوں اور مسائل کی داستان سناتا ہوا ملے گا جو مسائل کا ذکر نہیں کرتا وہ ناملی ہوئی چیزوں اور محرومیوں پر سرابہ حسرت و یاس بنا ہوا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس موضوع گفتگو اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے کہ گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دور میں انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عام آدمی کو بھی وہ کچھ میسر ہے جو ماضی میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا اس بات کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں مثلا یہ کہ آج کے لوگوں کو رفعہ حاجت کے لیے کمرے سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا اور اسی اٹیچ باتھروم میں وہ سخت سردی میں گرم پانی سے نہاتے ہیں جبکہ سخت گرمی میں ٹھنڈے ایسی اور مسلسل ہوا والے پنکھے کی ہوا کبھی کسی فاتح عالم کو بھی نصیب نہیں ہو سکی ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹے میں تیہ کر کے مکہ پہنچنے کی سہولت کبھی کسی پیغمبر کے حصے میں بھی نہیں آئی مگر آج کے ہر انسان کیلئے یہ معمول کی بات ہے ان جیسی نہ جانے کتنی مثالیں ہر سو بکھری ہوئی ہیں مگر کوئی شخص ان کو دریافت کر کے اپنے مالک کے حضور سجدے میں نہیں گرتا کوئی نہیں جو روتا اور گڑ گڑاتا ہوا یہ کہے کہ پروردگار تو نے مجھے وہ آسانی دی جو کسی بادشاہ کو دی اور نہ اپنے عظیم نبیوں کو عطا کی ہاں غربت کے شکوے بہت ملیں گے محرومی کی شکایت بہت بیان ہوگی مایوسی کی قصے بہت سنائے جائیں گے مگر کاش کوئی ان دکھی لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ ہزار پا کر ایک کے کھونے کا شکوہ کر رہے ہیں اہم ترین پا کر بہت کم کی محرومی سے رنجیدہ ہیں کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیں تو ان کے دکھ کے آنسو شکر گزاری کے موطیوں میں بدل جائیں گے ان کی محرومیاں احسان مندی کے لہجے میں ڈھل جائیں گی پھر ایک روز خدا انہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسا دے گا جہاں کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی محرومی سیلاب عظیم جولائی دو ہزار دس کے آخر میں پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس سیلاب نے جان و مال کی وہ تباہی برپا کی جس کا نظارہ ہر دردمندل کو دہلانے کیلئے کافی تھا اس سیلاب کی اگر اطلاع مل جاتی اور بچاؤ کی تیاری کر لی جاتی تو یقیناً اتنی تباہی نہ پھیلتی عجیب بات ہے کہ ایک عظیم سیلاب پوری دنیا کا رخ کرنے والا ہے یہ سیلاب دریا کے پھیلاؤ سے نہیں بلکہ سمندروں کے ابل جانے سے واقع ہوگا دریا چند سو فٹ چوڑے اور چند میٹر گہرے ہوتے ہیں ان کا سیلاب پھیلاؤ میں چند کلومیٹر سے زیادہ تباہی نہیں مچاتا مگر یہ عظیم سیلاب جو زلزلہ قیامت کے ساتھ نمدار ہوگا لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندروں سے ہزاروں فٹ اونچی لہریں اٹھائے گا یہ لہریں توفان بن کر شہروں اور بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گی بڑی بڑی امارتیں، محلات، بستیاں اور شہر لمحے بھر میں ان توفانی لہروں کی زد میں آ کر ملیا میٹ ہو جائیں گے انسانوں کا تو کیا پوچھنا نہ کوئی چھت ہوگی کہ اس پر پناہ لی جا سکے نہ کوئی کشتی اس توفان کے سامنے ٹھہر سکے گی نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ کوئی نکالنے والا اس عظیم سیلاب کی پیشگوئی پندرہ سو برس پہلے کی جا چکی ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید میں یہ پیشگوئی لکھی ہوئی موجود ہے اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے مگر کوئی نہیں جو اس پیشگوئی کو پڑھے اور سمجھے کوئی نہیں جو اسے سنے اور دوسروں تک پہنچائے کوئی نہیں جو اس سیلاب سے بچنے کیلئے نیکی کی کشتی اللہ کے احکام کی روشنی میں تیار کرے جس طرح پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی تھی کیونکہ قیامت کے سیلاب سے صرف یہی کشتی بچا سکتی ہے کیسی عجیب ہے یہ پیشگوئی اور کیسی عجیب ہے لوگوں کی بے حصی میرے دشمن میرے قاتل میرے احباب نسار خدا اس دنیا کی سب سے باکمال ہستی ہے اس کے جمال و کمال کے نقشے اس کائنات میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں مگر اس کے کمال کا سب سے بڑا جلوہ خود انسان کی اپنی ہستی ہے وہ انسان جسے الرحمن نے صفت بیان سے نوازا وہ جو ایک پھول کو دیکھ کر گلزار اور ایک مسکراتی نظر پر تلوار کا مضمون باندھ سکتا ہے وہ احساسات کی وادی میں جمالیات کی ایسے پھول کھلا سکتا ہے جن کی مہک سے ہر صاحب زوک کی روح جھوم اٹھتی ہے اس انسان پر خدا اگر احسان کر کے اپنی تعریف کا موقع دے دے تو یہ حاصل زیست ہے غافلوں کو اہد بندگی یاد دلانا غیر اللہ کی محبت کے نشے میں مست لوگوں کو میع توحید کے جام پلانا گمراہی کے اندھیرے میں ہدایت کی شمہ جلانا یہ وہ اعزاز ہے جس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہو سکتا لوگ مال و دولت کے لیے جیتے ہیں نام و جہ کے لیے مرتے ہیں قوم و ملت کے لیے لڑتے ہیں فرقہ و تاسوب کے لیے جھگڑتے ہیں حالانکہ جینے کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی ہے یہ ہے تو فقیر بھی بادشاہ ہے اور نہیں ہے تو بادشاہ بھی فقیر ہے کیا یہ کم ہے کہ تیرے حسن کی رانائی سے میں نے وہ شمیں جلائیں ہیں کہ مہتاب نسار تیرے پیمان وفا سے میرے فن نے سیکھی وہ دل آویز صداقت کے کئی خواب نسار تیرے غم نے میرے وجدان کو بخشی وہ قسک میرے دشمن میرے قاتل میرے احباب نسار ایسے خدا میں جینا عجیب چیز ہے مگر ایسے خدا کو بھول کر جینا عجیب تر ہے پریشانی تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر عیوب علیہ السلام کی طرح ہے عیوب کو تو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنانا مقصود تھا سو وہ پیکرِ صبر ہر مسئیبت پر سرِ تسلیم خم کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا نے جان لیا کہ مالکِ حقیقی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جب جان، مال، آبرو تینوں برباد ہو جائیں تب بھی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ ہی نکلنے چاہیے اس لیے کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے اور اگر اس سب کچھ میں سے کچھ اس نے لے بھی لیا تو شکوا اور شکایت کیسی مگر تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر عیوب علیہ السلام کی طرح ہے خدا کس عارف کی گفتگو سننے والوں کے دلوں میں اتر رہی تھی معرفت کی بارش غفلت بھرے سنگلاخ سینوں کو نرم کر رہی تھی وہ ایک وقفے کے بعد پھر گویا ہوئے مگر اس دفعہ خواب کی سچی تعبیر دینے والے خدا کے سچے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی طرح مسئلے کے ساتھ اس کا حل بھی بتانے لگے تمہارے رب کو معلوم ہے تم عیوب نہیں ہو اس لیے وہ تم پر مسائب کسی اور وجہ سے بھیجتا ہے کچھ لوگوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھانے لگتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے ان غافلوں کے پاس گناہوں کے گرم پانی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا سو یہی گرم پانی آگ پر انڈیل دیا جاتا ہے اس پر وہ آہوزاری کرتے اور خدا کو پکارتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس پکار میں استغفار کو شامل کریں سچی توبہ کو شامل کریں پھر بخشش کی تھنڈی ہوا ہر آگ کو تھنڈا کر دے گی کچھ مسائب قانون قدرت کا حصہ ہوتے ہیں بیماری بہرحال آ جاتی ہے حادثہ بہرحال ہو جاتا ہے ناگہانی ہو کر رہتی ہے انسان ان سے بچ نہیں سکتا ایسے میں خدا سے اس کی آفیت اور آسانی مانگو اس کے تحفظ کی چھتری میں پنہ چاہو یہ چھتری جسے مل گئی وہ مسائب دھوپ سے نہ بھی بچے ان کی جھلسہ دینے والی تپش سے ضرور بچ جاتا ہے کیا انسان حکمت و تدبیر کا مسائب کے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ایک سامے نے بیچ میں سوال کیا عارف نے مسکور آ کر جواب دیا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے دیکھو خدا نے تمہیں جانور نہیں بنایا انسان بنا کر پیدا کیا ہے تمہیں عقل دی ہے شعور دیا ہے تم جیسے ہی اسے استعمال کرو گے بہتری تو آئے گی تم اپنی غزہ سوچ اور معمولات کو ٹھیک کر لو اکثر بیماریوں سے بچ جاؤ گے تم منصوبہ بندی اور اعتدال سے کام لو تو افلاس اور محتاجی سے محفوظ رہو گے میں اس کی نفی نہیں کر رہا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تدبیر کے باوجود جو مشکل آ جائے اس سے کیسے نکلا جائے اب آخری بات کو غور سے سنو جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے مسیبت تمہیں بہتر بنانے کیلئے آتی ہے تمہاری زندگی، آدات، رویے اور سوچ میں تمہاری سیرت، اخلاق، کردار اور ایمان میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی غلطی ہوتی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لئے تباہ کن ہوتی ہے جس کے بعد خدا کوئی بہت بڑی مسیبت بھیجتا ہے یہ مکمل تباہی سے پہلے ایک فیصلہ کن وارننگ ہوتی ہے جیسے ہی تمہیں یہ احساس ہو فوراً اپنے رب کے قدموں میں بچ جاؤ اسے معافی مانگو اسے آسانی مانگو اسے آفیت مانگو جب کوئی طریقہ محصر نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم میں کوئی بہت بڑی کمزوری دیکھ رہا ہے جس کا تمہیں احساس نہیں تمہارا عیب اور تمہاری خرابی ایک اجدہی کی طرح تمہیں دبوچے ہوئے ہیں مگر تم مقفلت اور فخر کے عالم میں اسے آگوش مادر سمجھے ہوئے ہو اب وقت اعتراف کا ہے اپنی خرابی اور عیب کو تسلیم کر لینے کا ہے یہ سمجھ لینے کا ہے کہ اصل مسئیبت خارج میں نہیں تمہارے اندر ہے یہ عزم کرنے کا ہے کہ تم اپنی خرابی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو گے اس عزم کے بعد زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ ہر مسئیبت ٹل جائے گی اور آخری بات یہ کہ تم نے یہ عزم نہیں کیا اور اپنے عیوب اور خامیوں کی تابیلوں میں علج گئے تو بس پھر انتظار کرنا اس وقت کا جب تمہاری کشتی بھری جائے اور بھر کر ڈبو دی جائے سانس جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تب بھی ہم ایک اہم ترین کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کام ہے سانس لینا ہم آرام کی حالت میں عام طور پر ایک منٹ میں ایک سے ڈیر درجن دفعہ سانس لیتے ہیں سانس لینا اتنا غیر محسوس عمل ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم کسی دور میں حصہ لیں ہمیں کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں سانس لینے کا عمل ہماری زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے ہم کھانا کھائے بغیر کئی دن جی سکتے ہیں بغیر پانی کے بھی ایک دو دن گزار سکتے ہیں مگر بغیر سانس کے ایک منٹ بھی جی نہیں سکتے سانس لینے کے عمل میں ہم اپنی جسم سے کاربن ڈائیوکسائیڈ خارش کرتے ہیں اور آکسیجن کو جذب کرتے ہیں یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے جو جسم کے سب سے بڑے اندرونی آزا یعنی فیپڑوں اور ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک نظام تنفس کی مدد سے سرانجام پاتا ہے یہ آکسیجن ہمارے خلیوں کو دوبارہ پاک صاف کر کے ہماری زندگی کو قائم و دائم رکھتی ہے اور پیدائش سے موت تک ایک لمحے کے وقفے کے بغیر ہمیشہ یہ عمل جاری رہتا ہے اس عمل میں ہم روزانہ گیارہ ہزار لیٹر آکسیجن فضا سے اپنے جسم میں منتقل کرتے ہیں ایک ایسے دور میں جب ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ساری آکسیجن ہمیں روزانہ مفت دیتے ہیں پھر اس کو استعمال کرنے والا پورا نظام بھی بلا معافضہ ہمیں ملا ہوا ہے یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ اس جیسی انگنت نعمتیں ہمیں ساری زندگی مفت ملی رہتی ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کبھی شیطان ناشکری اور محرومی کی نفسیات ہم میں پیدا کرے ہم ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیں اور ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں موسیقی